موسیقی تو سوچاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی تم آئے ہو تو اس رات کی عوقات بنے گی اور محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالہ نہ ہو سکا میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ تمام مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام گاہے کے اندر آ کر کے سکون و اتمران کے ساتھ بیٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لحضرت الجلالہ وَنَّعْتُ لِصَاحِبِ الرِّسَالَةِ اما بعد سبھی تعریف ہے اس کی اسی کی حمد خانی ہے ہماری جان پر ہر دم خدا کی مہربانی ہے کہیں گرمی کہیں سردی کہیں بارش کہیں طوفا کہیں گرمی کہیں سردی کہیں بارش کہیں طوفا خدا کا ہی کرشمہ ہے اسی کی حکمرانی ہے وحی کرتا ہے دن روشن وحی فر رات لاتا ہے حکومت اس کی چوترفہ زمینی آسمانی ہے اور وحی خالق وحی مالک وحی اول وحی آخر وحی خالق وحی مالک وحی اول وحی آخر کہ وہ ہے ذاتِ لاسانی کوئی اس کا نسانی ہے اسٹیج پر جلوہ افروز حضراتِ علماءِ کرام اور معزز سامعینِ کرام سب سے پہلے میں اس خداِ وحدہُ لا شریک کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جس نے دلوں کو درد کی دولت آتا کیا جس نے دلوں کو درد کی دولت آتا کیا آنکھوں کو آنسووں کا سمندر بنا دیا انسان کو بنا دیا تصویرِ کائنات پھر اس کو اپنی ذات کا مظہر بنا دیا کہ اس خداِ وحدہُ لا شریک نے محض اپنے فضل و کرم اور لطف و عنان سے آج کی اس حسین اور نور و نکحت میں ٹوبی ہوئی شم میں مظاہرہِ قرط و ناتیہ مشاہرہ کی عنوان سے ایک عظیم الشان اور اہد آفری پروگرام مناقض کرنے کی توفیق و سعادت بخشی یہ سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشت خداِ بخشندا یعنی اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں فیضانِ محبت عام صحیح عرفانِ محبت عام نہیں یقیناً بہت بہت مبارک بات کے مستحق ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس پروگرام کے مناقض کرنے میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا خصوصاً مولانا حسان احمد صحب ساقبی جو اس پروگرام کے کنوینن ہے انہوں نے بڑی محنت اور جافشانی کے ساتھ اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو ساتھ ملے کر کے بڑی محنت کے ساتھ آج کی اس بزم کو سجایا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے ہم چکا سکتے نہیں ہیں ان کے احسانات کو اے میرے مولا عطا کر تو انہیں عجر جزیل حضرات پروگرام کے آغاز سے قبل ایک چیز مناسب اور موسم علوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اعلان منصب صدارت ہو جائے اس لئے کہ انتخاب تو پہلے ہی ہو چکا ہے اور وہ بھی ایک ایسی شخصیت کا جو علم و عمل کی جامعیت فصل و کمال کی ہماگیری مطانت و بردباری کے ساتھ کئی خوبیوں کی حامل ہے اور علامہ اقبال نے میرے کاروان کے جو اعصاب بیان کیے ہیں نگہ بلند سخن دل نماز جاپر سوز نگہ بلند سخن دل نماز جاپر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لئے میرا اشارہ کلام عالم نبیل نجیب وقت حضرت مولانا قاری سید نجیب احمد صاحب باندوی خلف الرشید حضرت باندوی وہ استاد حدیث و فق جامعہ عربیہ ہتھورہ بادا کی طرف ہے میں حضرت کے لئے یہ شیر کہنا چاہتا ہوں تم ہی کو ہے زیبہ صدارت نشینی تم ہی سے ہے گلشن میں بو آفرینی ہو سر خیل تم بزم دانش ورہ میں ہو سر خیل تم بزم دانش ورہ میں مناسب تم ہی کو ہے یا جاگوزینی اور چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو سر محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو ہم حضرت کے بے حش شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود ہماری اس بزم میں تشریف لاکر کے اس بزم کو بارانوک بنایا موسیقی موسیقی